ہیلو چیلڈرن ویلکم ٹو اصائی ایڈیوکیشن آزم گرینے ساتھ میں کلاس کی ہندی کی کتاب دوروا کا پندرما چیپٹر گیت یہ جو گیت ہے وہ لکھا گیا ہے کہ دارنات اگروال جی کے دورہ اور اس قوطہ میں جو کبھی ہیں انہوں نے گریب اور اپیقشت بھرگ کو مطلب ایسے لوگوں کو سممان دلانے کی بات کہی ہے جو اشکشت ہیں اور اشکشت کے کارل وہ سماز دورہ دیا نفرت اور اپیقشت کا جو بہبار اس کو جھیلتے ہیں تو جو اشکشت لوگ ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کو اتنا سممان نہیں ملتا جتنا کی شکشت لوگوں کو ملتا ہے تو جو شکشت ہے وہ کیا کرے گی ان کے جیبن میں نئی روشنی لے کر آئے گی اور اس سماج میں انہیں بھی سممان ملے گا تو یہی بات جو ہے وہ اس قوطہ میں اس گیت میں کہی گئی ہے کہ ہمیں ادھک سے ادھک شکشت پرابت کرنی چاہئے اس سے ہمیں سماج میں سممان ملے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قوطہ میں کیا ہے تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں اسی جنم میں اسی جیون میں ہم کو تم کو مان ملے گا گیتوں کی کھیتی کرنے کو پورا ہندوستان ملے گا تو جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جنم میں اسی جیون میں ہم کو اور تم کو سم مان ملے گا کب جب سبھی شکشت ہو جائیں گے گیتوں کی کھیتی کرنے کو اس کا مطلب ہے ہمارے جو گیت ہیں وہ جن جن کو جاگرت کریں گے ہم اپنے گیتوں کے مادھیم سے لوگوں کو گیان کا سندیش دیں گے ہم پورے بھارک میں اپنا جو سندیش ہے اپنے جو گیت ہیں اس کے مادھیم سے پھیلا دیں گے تو جو ہمارے گیت ہیں وہ ہندوستان کے لوگوں کو جاگرت کریں گے آگے وہ کہتے ہیں کلیش جہاں ہیں فول کھلے گا ہم کو تم کو تران ملے گا فولوں کی کھیتی کرنے کو پورا ہندوستان ملے گا تو جہاں جہاں کلیش ہے بہاں پریم کا فول کھلے گا تو کیا ہوتا ہے لوگ اشکشہ کے کارل کیا کرتے ہیں دوسروں کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں لوگ ان کو اپنے اشارے پر نچاتے ہیں تو کچھ سوارتھی لوگ ہوتے ہیں جو ان اشکشت لوگوں کو دھرم کے نام پر لگواتے ہیں تو جو شکشہ ہے وہ ان کے اندر نیا جو بیچار ہے وہ پیدا کرے گی ان کو شکشت کرے گی اس سے کیا ہوگا ان کے اندر جو گیان کا پرکاش ہے وہ فیلے گا تو جو شکشہ ہے وہ ان کے بیچاروں میں پرورتن لائے گی تب جو دھرمک اور جاتیے جھگرے ہیں وہ سماپت ہو جائیں گے اور شانتی اور پریم کا فول کھلے گا اور ہم کو اور تم کو کیا ہوگا پھر تران ملے گا مطلب کسی سے بہویت ہونے کی ہمیں آوشکتہ نہیں ہوگی بھیسے مکتی مل جائے گی تو گیان پرابت کرنے کے بعد ہمیں بہت ادھک مان سممان ملے گا کوئی بھی ہماری اپیکشہ نہیں کرے گا ہم جہاں جائیں گے بہاں ہمیں لوگ آدھر کی درشتی سے دیکھیں گے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی ہم کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنیں گے کسی کے اشارے پر نہیں ناچیں گے کیونکہ ہمیں سمجھ ہوگی اچھی باتوں کی خراب باتوں کی کون ہمیں ٹھیک سے سمجھا رہا ہے کون ہمارے کو برگلا رہا ہے تو اس طرح سے گیان پرابتی کے بعد ہمیں بہت ادھک سممان ملے گا ہم جہاں جائیں گے وہاں پر کیا ہوگا ہمارا مان سممان ہوگا کوئی بھی ہمیں بہویت نہیں کر سکتا کوئی بھی ہمیں ڈرادھمکا نہیں سکتا سب طرف پریم اور امن کے شانتی کے فول کھلیں گے آگے جو کبھی ہیں وہ کہتے ہیں دیب بھجے ہیں جن آنکھوں کے ان آنکھوں کو گیان ملے گا ویدیا کی کھیتی کرنے کو پورا ہندوستان ملے گا تو بھارک میں بہت بڑی جنسنکھا ایسی ہے جو کی اشکشت ہے اگیانی ہے اشکشا کے کارال کیا ہوتا ہے بھکمری اور گریل بھی جو ہے وہ چاروں اور فیل جاتی ہے تو کبھی اسی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سماج میں جو لوگ اشکشت ہیں جن کو کوئی امید نہیں ہے جن کی آنکھوں میں کوئی سپنے نہیں ہیں اب کیا ہوگا وہ بھی اچھا جیون بیتا سکیں گے انہیں شیگل ہی شکشا کا ادھکار پرابت ہوگا اور انہیں بھی سماج میں آدھر سممان ملے گا بیدیا کی کھیتی سے مطلب ان کا یہ کہ بیدیا کا جو پرچار پرسار ہے وہ پورے ہندوستان میں ہوگا اس طرح وہ کیا کریں گے گاؤں گاؤں اور گلی گلی میں شکشا کو بھڑھاوا دیں گے پورے ہندوستان میں بیدیا کا پرچار پرسار ہوگا تو ہمیں اور تمہیں شکشا کے مادھیم سے نیا جیون دان ملے گا نئے پران ملیں گے مطلب ابھی تک ہم اور تم جو گریبی کا جیون جی رہے تھے اس کے بعد ہمیں جو اپیکشا کا جیون ہے وہ نہیں جینا پڑے گا سماج میں جو سممان ہے وہ ملے گا ہمارے جو ادھکار ہیں وہ مل جائیں گے ہم کو تو کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں ہے بے وکوف ہونا کے چلا جائے تو جو بیدیا ہے اس کا پرچار پرسار کرنے کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ سممان پاس سکے گا تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ نب جیون سے کم نہیں ہیں تو جب تک ہم اجیانی ہوتے ہیں ہم دوسروں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہوتے ہیں لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہم کو نچاتے ہیں مطلب ہم ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں لیکن اب ہمیں کیا ہوگا جیان پرابت ہو جائے گا ہم سبھی لوگوں میں جیان کا جو سندیش ہے وہ فیلا دیں گے سبھی جیانی ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنے جو بچار ہیں وہ رکھ سکیں گے کھلی ہوا میں سانس لے سکیں گے آجادی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں تو جیسے مور ہوتے ہیں وہ کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں جنگل میں آجادی سے ناچ سکتے ہیں تو مورو سا نرطن کرنے کو ہمیں بھی کیا ہوگا پورا ہندوستان ملے گا تو جس طرح سے مور ہیں کہیں بھی آجادی سے ناچ سکتے ہیں کھلی ہوا میں سانس لے سکتے ہیں بیسے ہی ہمیں پورا ہندوستان ملے گا کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے آجادی سے جینے کے لیے تو جو یہ قویتہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئی اور اس قویتہ کے مادیم سے جو کبھی ہیں انہوں نے یہاں پر گیان کا سندیش دیا ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ جو بیقتی اشکشت ہوتے ہیں ان کو سماج میں وہ آدھر سمان نہیں ملتا جو کی شکشت لوگوں کو ملتا ہے تو اس قویتہ کے مادیم سے جو کبھی ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے بھارک میں وہ گیان کا پرکاش پھیلائیں گے تاکہ سبھی لوگ جو ہیں وہ آجادی سے جی سکیں کھلی ہوا میں سانس لے سکیں تو بچوں آپ اس قویتہ کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایجوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے تھینکیو